السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو دوستو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وطلک الایام نداولوہ بین الناس قوموں کے اروج اور زوال کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تو آج تک جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کا سکوت ہوا مسلمان حکومتیں ٹوٹ کر بکھر گئی اور جہاں مسلمانوں کا اروج ہوا اور وہاں پہ آج بھی مسلمان پورے رعب کے ساتھ پورے دبدبے کے ساتھ حکومتیں بھی کر رہے ہیں اور ترقیات کے ساتھ وے آسمان پہ بھی پہنچے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو اسی پورے کیس کو ٹیکنیکل انیلیسیس کر کے بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک مسلمانوں کا اروج اور مسلمانوں کا زوال کیسے ہوا اور یہ پورے ٹوپک کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو آج سعودی حکومت زوال کی طرف آگے بڑھ رہی ہے جس طرح سے ان کا ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے اور جو کام انہوں نے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے سے اپنے ڈیولپمنٹ کے لئے کرنا چاہیے تھا وہ پورا مال و دولت ایاشیوں میں اڑایا سونے کی کارے سونے کے پلین بنائیں اور آج ان کو اس بات کی فکر لاحق ہو چکی ہے کہ ملک کا جو پیٹرولیم ہے ملک کی جو ایکونومی ہے جو ریورس میں آ رہی ہے اب اس کے لئے ہم کیا کرے اور کس طرح سے اپنے آپ کو موڈن بنائیں ہم ایکچوال میں اس کیس کی طرف آنے والے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروعات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری طاقت جو لگا دی وہ اسلام کی تبلیغ کی طرف ہر پوری سیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے جہاں پہ آپ لڑائیوں کو آوائٹ کر سکتے تھے آپ نے ان کو آوائٹ کیا جیسے اس کی ایک بہترین مثال ہے سلہ ہدیبیہ کا واقعہ اسی طرح سے سیرت میں اور بھی بہت سارے موقع آپ کو ملیں گے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پر سلہ کو ترجیح دی بدر میں بھی آپ کو اس لیے نکلنا پڑا کیونکہ مشریکین مکہ جو ہے وہ مدینے کے دھانے پہ پہنچ چکے تھے بدر جو ہے مدینے سے قریب میں ہی ہے مدینے کو لگ کر احد تو آج مدینے کے اندر مدینے کے بیچوں بیچ آ چکا ہے وہاں تک مشریکین پہنچے تھے تب آپ کو اپنے ڈیفینس اور دفاع کے لیے نکلنا پڑا ورنہ سیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو پوری کے پوری طاقت جو اللہ کے نبی نے لگائی ہے وہ اسلام کے تبلیغ پر جب بھی آپ کو موقع ملا سلہ ہدیبیہ بھی اسی لیے کرائی تاکہ مشریکین اور مسلمانوں کے درمیان میں مہائدہ ہو تو اسلام کی تبلیغ پر فوکس ہو تو آپ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط بھیج دیے کیونکہ اب آپ کے قاسد کو اور آپ کے نمائندے کو کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا تو اللہ کے نبی کی پورا کیا پورا جو فوکس تھا وہ اسی چیز کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ قبیلوں میں دعوت پہنچے زیادہ سے زیادہ ملکوں میں دعوت پہنچے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات کو بھی آوائٹ کیا تعمیرات بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی بڑی عمارتیں یہ واقعہ ہے کچھ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا تعمیر کرانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور وہ ایک لکڑی لے کے بازابتہ ناپ لیا جا رہا تھا کس کس طرح سے دیواریں بنائی جائے گی اور کچھ لوگوں نے اس کے لیے چندہ بھی جمع کر دیا تھا لیکن اللہ کے نبی نے تعمیرات کو آوائٹ کیا اور تبلیغ پر پورا فوکس دیا کیونکہ یہ مقصد ہی نہیں تھا تعمیرات بلند و بالا عمارتیں اور بڑے بڑے منارے اور اس کے اوپر گمباد اور گاؤں میں لوگوں کے پاس کھانے کو جواری باجری نہیں ہے اور وہ گاؤں میں ددس کروڑ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اللہ حفاظت فرمائی تو اللہ کے نبی کا پورا جو زور تھا وہ اس بات کے اوپر کے زیادہ سے زیادہ تبلیغ زیادہ سے زیادہ دعوت تو دعوت کے لیے اپنے نمائندے اپنے دنیا بھر کے اندر بھیج دیئے لیکن جب خلافت بنو عمیہ کا زمانہ آیا بڑی بڑی تعمیرات ہونے لگی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جانے لگی تو اسی لیے ان کا زوال ہو گیا کیونکہ وہ تعیش میں پڑ گئے تھے عیاشیوں میں پڑ گئے تھے اور اس زمانے کے جو علامہ ہیں جو سلحہ ہیں جو اس زمانے کے تابعین تھے تبہ تابعین کا وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں وہ سب خلافت بنو عمیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کے خلاف میں لڑائیاں لڑی اسی لیے وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کا جن کو حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے زباہ کر دیا گیا وہ صرف اور صرف اسی لیے کیونکہ وہ ایسے ظالم حکمرانوں کے اور عیش پرست حکمرانوں کے خلاف میں کھڑے ہو گئے تھے عیاشی کا زمانہ تھا وہ مال دولت کی ریل پیل اور بس اس کے بعد میں پھر اللہ تعالی نے خلافت بنو عمیہ کو ختم کیا اب اباسیوں کا جب دور شروع ہوا تو ان کے زمانے میں بھی وہی تعیش حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے خلاف آواز بلند کی لیکن جیسے آج آل سعود نے اپنے زمانے کے علامہ کو اپنے زمانے کے عیمہ کو جو حق پرست اور حق بولنے والے تھے اٹھا اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ویسے ہی اباسیوں نے بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا اور سو کڑے ان کو مارے گئے حالانکہ جو سو کڑے کی سزا ہے وہ ان کے لیے ہے جو زنا کا ارتقاب کرنے والے ہیں یہ سو کڑوں کی سزا ان کے لیے ہے قرآن میں فرمایاں یہ جو مئت جلدہ قرآن میں جو بیان فرمایاں وہ زانی کے لیے شریعت کی حد ہے لیکن وہ سزا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دی گئی اور سو کڑے صرف اس جرم میں مارے گئے کہ تم نے بادشاہ کی جو ایاشیاں تھی اس کے خلاف آواز کیوں اٹھائی اس لیے کہ ان کی اپنی ایک ٹیم تھی جنہوں نے شراب خانوں میں جا کے شراب کے مٹکے پھوڑ دیئے اور رقا ساؤں اور ناچنے والی عورتوں کے اڈو پہ جا کر ان کے ناج بن کرا دیئے اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ اپنے زمانے میں حق کے لیے انہوں نے اسی آواز اٹھائی اور وہ اتحاد پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد رہے اور سب لوگ متحد ہو کر اس طرح کی جو ظالم اور عیش پرست حکومتیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائے لیکن ان کو سزا کیا ملی سو کڑے مارے گئے اور وقت صرف یہی پہ ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے بات کے زمانوں میں بھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ علامہ کی ناقدری کرنے والی جو حکومتیں تھیں جنہوں نے علامہ کو سولیوں پہ لٹکا دیا جیسے میں نے بتایا کہ بنو امیہ کو سعید ابن جبیر اور ان کی طرح سے جو سیکڑو علامہ کو انہوں نے زباہ کیا تھا ان کی حکومت کو ختم کر دیا ایسے ہی عباسیوں کے بھی زوال کا وقت آیا جب تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تو ایٹ سے ایٹ بجا دی اور صرف ایٹ سے ایٹ نہیں بجائی بلکہ علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو عباسی خلیفہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا یہ تاتاریوں نے اس کو تخت سے کھیچ کے نیچے لے کر آئے کھیچ کے سوچو آپ وقت کے خلیفہ کو اس کے تخت پر سے اس کے ٹکڑے کیے اس کو ایک تھائلے میں بند کر کے جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے لے جا کے پھیک دیئے یہ اس وقت کے بادشہ کا حل کیا گیا جب تاتاریوں نے بغداد پر وہ پورے واقعات تو ہم کو معلوم ہی ہے کہ کیسے تاتاریوں نے پورے بغداد میں قتل عام کا بازار گرم کر دیا تھا کہ سرو سے جو ہے انہوں نے منارے بنا دیئے تھے اور ناشوں سے انہوں نے دریائے دجلہ کے اندر پل بنا دیا تھا پورے وہاں کے جو کتب خانے ہیں وہ کتب خانے کی کتابوں سے پل بنا دیا تھا اس طرح سے انہوں نے دریائے دجلہ کے اندر پورے کیا پورے کتب خانے کی کتابوں کو بہا دیا اور پورے دریائے دجلہ کو ناشوں سے بھر دیا سے انہوں نے پورے بغداد کے اندر قتل عام مچا کے رکھ دیا کیوں ہوا ایسا بادشاہوں کے تعیش اور عیاشیوں کی وجہ سے لیکن اگر ہم اس کے بات کے زمانوں میں بھی آتے ہیں تو لوگوں نے جو ہے ان واقعات سے بات کے بادشاہوں نے عبرت نہیں حاصل کی وہ جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تاریخ کا سبق اس کتاب کے شروع میں ہی مولانا نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا اب جو مغل سلطنت یعنی بھارت میں ہم آتے ہیں مغل بادشاہوں کا زمانہ اور ان سے پہلے بادشاہوں کے زمانے اس زمانوں میں بھی اگر ہم جھاک کر دیکھتے ہے تو ہم کو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے پچھلے بادشاہوں کے واقعات سے عبرت نہیں حاصل کیے اور اسی تعیش کے اندر جب پڑ گئے تو اللہ تعالی نے ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا مغل سلطنت کے جو آخری بادشاہ تھے بہدر شاہ زفر ان کو لال قلعہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور ہمائیوں کے مغبرے میں جا کے انہوں نے پناہ لی اور ہمائیوں کے مغبرے میں جب انہوں نے وہاں جا کے پناہ لی تو ان کو وہاں سے بھی انگریزوں نے کھیچ کے نکالا ان کے سامنے ان کے بیٹیوں کو بیٹوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور ان کو لی جا کے جو ہے برما کے اندر برما میں ان کو جو ہے قید وہاں کی جیل میں لے جا کے ان کو قید کر دیا گیا وہاں پہ انہوں نے وہ غزل لکھے لگتا رہی ہیں جی میرا اجڑے دیار میں اور کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں اور آخیر میں جو ہے اس کا ایک دم آخیر کا جو شیر ہے مقتع اس کے اندر کہا ہے کتنا بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگست زمیں بھی ملنا سکی کوئے یار میں مر گئے انہوں نے التجا کی بادشاہ سے انگریز حکومت سے کہ مجھے بھارت کے اندر دفن کیا جائے انہوں نے ان کو بھارت میں دفن نہیں کیا آج بھی برما کے اندر رنگون میں ان کا مغبرہ ہے دوگست زمیں بھی ملنا ہی سکی اس سرزمین پہ جہاں پہ ان کے باپ داداؤں نے سیکڑوں سالوں تک حکومتیں کی تھی جو خود ہی اس ملک کے بادشاہ ہوا کرتے تھے افسوس کی بات ہے یہ عبرت ہے ہمارے لیے اور آج کے بادشاہوں پہ بھی اگر ہم آتے ہیں تو بھی آج کے بادشاہوں نے اس سے عبرت نہیں حاصل کیے کہ بڑی بڑی حکومتیں حسنی مبارک کی حکومت کا تختہ پلڑ گیا صدام حسین کی حکومت کا تختہ پلڑ گیا معمر قضافی کی حکومت کا تختہ پلڑ گیا ایسے ہی یہ جو آل سعود ہے یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیٹرولیم ڈالر عطا فرمایا تھا لیکن وہ پیسوں سے وہ شروع اسے ڈیولپمنٹ میں نہیں لگے وہی پیسہ اگر وہ اپنے ملک کو اس لیول پہ لے جانے میں لگتے جیسے میں نے مثال دیا دبائی کی یو اے کی کہ ان لوگوں نے اپنے دیش کو ڈیولپ کیا پوری دنیا بھر سے لوگوں کو اپنے یہاں پہ بلائیا اور بلانے کے بعد نئی نئی ٹیکنالوجیز اور نئی نئی انڈسٹریز انہوں نے اپنے یہاں پہ لگائی آج دنیا بھر کے لوگ وہاں جا کے جاپ کر رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ ملک کی اکانومی اچھے طریقے سے چل رہی ہے یہ لوگ بھی اگر چاہتے تو اس طرح سے کر سکتے تھے مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے ملکوں کو ڈیولپ کرنے کی بجائے اپنے یہاں پہ بڑے بڑے آئی ٹی ہب بنانے کی بجائے اپنے ریگستانوں کو جو ہے بہترین طرح کے باغات تمہارے پڑوس میں اسرائیل جب کر سکتا تھا تو تم نے شروع سے ایسا کیوں نہیں کیے شروع سے اگر یہ ساری ٹیکنالوجیز وغیرہ یہ لوگ اپنے ملک میں بھی لاکے اس کو ڈیولپ کرتے اور جیسے حرمین شریفین ہیں اس کو پہلے ہی اگر اچھے سے ڈیولپ کیا جاتا جو چیزیں آج ہو رہی ہے جو آج وہاں پہ میٹرو بن رہی ہے اور جو آج وہاں پہ بولیٹ ٹرین بنائی جا رہی ہے یہ سارے کام جو ہے نا رہے بھائی تم ساٹھ سال سے کیا کر رہے تھے اسی زمانے کے اندر یہ ساری چیزوں کو اگر ڈیولپ کیا جاتا اسی زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی اور ویزے فری کر دیے جاتے پوری دنیا کے لیے کہ آئیے آپ اور ایسا نظام بناتے کہ بھائی حرمین شریفین کے اطراف میں بڑی بڑی دیوارے بنا دیتے آپ کہ وہاں پہ اگر کوئی آنے والا ہے تو وہ وہاں سے کہیں پہ بھاگنا سکے ویسے آج بھی وہاں کا نظام جو اتنا اسٹرکٹ ہے اور اپنے یہاں پہ جو ہے اس طرح سے وہ دروازے کھول دیتے ارے تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی صرف مکہ اور مدینہ یہ دو شہروں کو اچھے سے ڈیولپ کرتے اچھی اچھے طریقے سے تو یہ دو شہروں کی ہی برکت سے تمہاری گورنمنٹ کا پورا نظام چل سکتا تھا اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے پورے حکومت کے نظام کو چلا سکتے تھے ملک اتنا بڑا ہے تمہاری آبادی کتنی ہے پونے چار کروڑ انڈیا میں ایک ایک شہر ہے اتنا بڑا بمبئی کی آبادی ہے اتنی پونے چار کروڑ تو انڈیا میں اتنے بڑے بڑے شہر ہے جتنی تمہارے پورے ملک کی آبادی ہے تو اتنے ملک کی اکانومی کو چلانا اور اس کو جو ہے اچھے ڈھنگ سے لے کر چلنا کوئی مشکل کام نہیں تھا مگر یہ پڑے رہے آئیاشیوں میں تعیش میں محمد بن سلمان چار چار جو ہے سونے کی کارے کھڑی ہوئی ہے ارے کیا انسانیت ہے یار یہ شرم آنا چاہیے یا ایسے انہوں نے اس کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کیے دوسرے بادشاہوں اپنے پڑوس کے بادشاہوں کے زوال کے بعد میں اور پلین کھڑا ہوا ہے سونے کا پلین شرم آنا چاہیے افسوس کی بات ہے یہ ایسی ہی حکومت ہے اسی آئیاشی نے اسی تعیش نے جو پڑوس کے اندر یمن ہے اور یمن کے جو ہوشی قبیلے کے لوگ ہیں وہ اسی لیے ایسے تل ملائے ہوئے ہیں ہر آٹھ پندرہ دن کو وہ ریاد کی طرف ایک آدھا میزائل ٹھوک دیتے ہیں صرف اسی اسی دشمنی اور اسی غصے کے اندر کہ ہمارے پاس یمن میں یہاں پہ کھانے کو آناج نہیں ہے اور تم جو ہے وہاں پہ سونے کی کارے بنا رہے ہو یہ پرابلم ہے یہ آپ دیکھو آگے چل کے جو سعودی میں انقلاب آنے والا ہے یہ آنے والا ہے یہ میں نے خود میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں وہاں کیا جو شعب ہے الشعب السعودی وہ جو ہے پوری طرح سے اندر اندر کے اندر جو ہے نا پوری طرح سے ایسا تل ملائے ہوا ہے اور صرف انتظار میں ہی ہے کہ کب بغاوت کی آواز بلند کی جائے جیسے ہی وہ آواز بلند ہوں گی نا نا یہ سونے کی کارے رہیں گی نا یہ سونے کے ہوائی جاز ابھی آپ دیکھو سعودی کے پڑوس میں ہی اومان ہیں اومان کے جو شاہ قابوس تھے کیا سادگی تھی اس انسان کے اندر سادگی کے ساتھ میں حکومت کیے سادگی کے ساتھ میں انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد پورا ملک رو رہا تھا ابھی انتقال ہوا ان کا چند سال پہلے یہ ہونا چاہیے ایسے ہی جو ابھی بھی جو میں جو دبائی کا بھی بولتا ہوں وہاں کے بھی جو لوگ ہیں یعنی وہاں کے بھی جو حکمران ہیں وہ بیچارے بھی گاؤںوں میں دیہاتوں میں جاتے ہیں میں نے کئی ویڈیو دیکھا ہوں ان کے وہاں کے جو حکمران ہیں ان کے گاؤں والوں کے ساتھ وہاں کے جو اوریجنل لوکل لوگ ہیں دیہات والے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھیت میں ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے اپنے جو ان کے یعنی ان کا جو زندگی جو وہاں کے لوگ گزار رہے ہیں یعنی انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ایسا فیل ہونے ہی نہیں دیا کہ بھئی حکومت خوب عیاشیہ کر رہی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے غربت میں ہیں افلاس میں ہیں فاقہ کشی میں اب ہمارا آگے کیا ہوں گا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہاں انہوں نے جو اپنا طرز عمل بنایاں ہوا ہیں ڈونالڈ ٹرمپ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ڈانس چل رہا ہے سب اس کے گلے مل کے یہ کونسا اسلام ہے بھائی افسوس کی بات ہے یہ تو اسی لیے سعودی کا جو زوال ہونے والا ہے جو چاہے تم کتنا بھی تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دو صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ دیوبندیوں نے جو ہے افغانستان تو پورا گیا پورا اپنے کنٹرول میں لے لیا اب کہیں جو ہے پورا سعودی اپنے کنٹرول میں نہ لے لے اس ڈر کی وجہ سے یہی ڈر ہے جب سے تالیبان حکومت بنی ہیں افغانستان کے اندر تب سے بہت سارے ملکوں کے تمبو میں گھبرات ہو چکی ہے تو اس کے لیے تم چاہے کتنا بھی گھبراؤ اور یہ سوچو کہ تبلیغ جماعت کی وجہ سے جو ہے پورے ملک کے اندر کہیں لوگ دیندار نہ بن جائے اور کہیں لوگ جو ہے اپنی آخرت کی فکر میں نہ لگ جائے اور پھر لوگ آخرت کی فکر میں لگیں گے تو نہ ان کو سلمان پسند ہے نہ اکشہ پسند ہے نہ جسٹین بیبر پسند ہے پھر ان کو پرابلیم ہے یہ تو بھائی پہلے سے ہی جو پچھلے ساٹھ سالوں سے تمہاری آیاشیاں چل رہی ہے تم نے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ وہاں بنانا چاہیے تھا اسکول کیا ضرورت ہے سعودی کے بچے آج بھی پڑھنے کے لیے جو امیر ہے وہاں کے ان کے بچے جاتے ہیں امریکہ جیسے محمد بن سلمان کی کمپلیٹ کمپلیٹ اس کا بھی ایجوکیشن جو ہے امریکہ میں ہویا ہوا ہے اور ایسے ہی جو وہاں کے غریب بھی ہے آج ان کے بچے ہمارے انڈیا میں پڑھتے ہیں انڈیا کے ہیدر آباد میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے یونیورسٹیز میں آپ کو سعودی لڑکے ملیں گے پونہ کے اندر کئی یونیورسٹیز میں پڑھنے کو ہے بینگلور میں ہے دلی میں ہے اور انگاباد میں بھی ہوں گے کیونکہ بہت سارے ملک کے ایسے بڑے بڑے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آپ کو یہ جو عرب ملکوں کے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اس کا ریزن کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں کے حکمرانوں نے جتنے کی سونے کی کار بنائی ہوئی ہے اتنے میں بہترین جو ہے تعلیمی ادارہ بنا سکتے تھے کیا ضرورت ہے تم کو مجھے آپ بتاؤ جس پہ خرچ کرنا تھا اس پہ نہیں خرچ کر کے فالتو فضول چیزوں کے اوپر خرچ کر کے تو یہ کیا کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے تمہارے نوجوانوں کو دوسرے ملکوں میں جا کر پڑھنے کی یہ پوائنٹ ہے یہ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں ملیشیا کی مثال دیتا ہوں وہ بھی ایک مسلم ملک ہے لیکن آپ ملیشیا کو جا کر دیکھوں گے ایسے بڑے بڑے کالیجز بنائیں انہوں نے ابھی مجھے کوئی تو بھی ملا تھا وہ بتا رہا تھا مفتی صاحب دعا کرو میری بیٹی ملیشیا کے اندر ایم بی بی ایس کر رہی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے ملیشیا میں ایم بی بی ایس کیوں کیونکہ انہوں نے ویسے ادارے بنائیں اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور آیاشی پہ کوئی پیسہ خرچہ نہیں وہاں پہ ایک وزیر آزم تھے ان کا نام تھا تنکو عبد الرزاق تنکو عبد الرزاق آپ کی معلومات کے لیے بتا دو وہ انسان ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے وزیر آزم ملک کا اور اس نے اپیل کیا تھا اب بھی آٹھ دن پہلے کی نیوز ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اس کی اپیل کو ریجیکٹ کر کے کہا گیا نہیں اس کو جیل میں ہی رہنے دو جیل میں رکھو بولے اس کو وزیر آزم ہوں گا اپنے وقت کا وقت کے وزیر آزم کی میں بات بتا رہا ہوں اسی لیے اس کو جیل میں ڈالے تھے اس لیے مہاتیر محمد کو وہاں کا وزیر آزم بنایا گیا پنچن نوے سال کی عمر میں ابھی وہ بھی ہڑ گئے ان کی جگہ پہ ابھی اور کسی صاحب کو وزیر آزم بنایا ہوا ہے کیونکہ وہاں کا نظام اتنا سخت ہے ایک روپیہ بھی رشوت کا اور ایک روپیہ بھی فضول خرچی کا وہ لوگ برداشت نہیں کرتے چاہے ملک کا وزیر آزم ہوں اچھا وہ تنکو عبدالعزاق نے کون سا بھرشتہ چار کیا تھا رشوت وشوت نہیں لیا کسی سے کوئی غبن نہیں کیا ملک کے مال دولت کے اندر اس نے غلطی صرف یہ کیا کہ ورلڈ بینک سے قرضہ لی قرضہ لیا ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور نئے نئے طرح کے بریج بنانے کے لیے اور نئے نئے طرح کی تو وہاں کی عدالت کو یہ لگا کہ یہ بھی فضول خرچی ہے کیا ضرورت ہے جہاں بریج نہیں بنانے کا وہاں بریج بنا رہے جہاں پہ روڈ نہیں بنانے کا وہاں روڈ بنا دے رہے وہاں پہ جو ہے ہر ایک گھنٹے میں ایک گاڑی جا رہی ہے یہ ہفتے میں ایک گاڑی جا رہی ہے یہ گورمنٹ نے جو ہے اس لیے اس کے اوپر ایکشن لیا کہ تم نے فضول خرچی کی ہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا وزیر آزم کو ابھی تک سڑ رہا ہے وہ جیل کے اندر تو جن ملکوں کے اندر نظام اس طرح کا سخت ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی ایک مسلم ملک ہے لیکن آپ دیکھو گے تو وہاں کے کالیجز وہاں کی یونیورسٹیز دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیٹکوارٹرز ہیں کولالامپور کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کے بینکنگ کا ہب ہے پورا کیا پورا بنا ہوا دنیا کے بڑے بڑے جو بینکس ہیں ان کے وہاں پہ سب ہیٹکوارٹرز بنے ہوئے ہیں کولالامپور کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ چلے گئے کہ آپ جو ہے یوروپ کے کسی ڈیولپ سٹی کے اندر ہو یا ایشیا کے کسی شہر کے اندر ہو سنگاپور سے بھی زیادہ ان کو آپ ڈیولپ کرنے کا اس کا پلان چل رہا ہے کیونکہ سنگاپور بازو میں چھے ان کے تو کیا ہوتا ہے نا حکومت جو ہوتی ہے ایک تو محمد بن سلمان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ خرچہ کرتے ہیں سونے کی کار پہ سونے کے پلین پہ سونے کی چیزوں پہ اور دوسری طرف یہ ملیشیا جیسے یہ بھی مسلم ملک ہے جنہوں نے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بنائیں بڑی بڑی تعلیمی ادارے بنائیں جہاں یوروپ کے بچے آ کے پڑھ رہے ہیں ان کے اداروں کے اندر اور یہاں پہ سونے کی کار بنائیں لیکن اچھا انسٹیٹیوٹ نہیں بنائیں کالیجیس نہیں بنائیں یونیورسٹیز نہیں بنائیں اس لئے وہاں کے بچوں کو بھارت میں آ کے پڑھنا پڑھ رہا ہے بنگلہ دیش میں جا کے پڑھنا پڑھ رہا ہے باقی دنیا کے ملک کیا ضرورت ہے بھائی تمہارے یہاں پہ اتنا پیسہ ہے تم نے اپنے ہی اچھے تعلیمی ادارے نہیں بنائیں اس کا مطلب یہ ہے افسوس کی بات ہے یہ تو ایسے ہی ملکوں کے اندر جب گورنمنٹ کا پورا فوکس سونے کی کار سونے کے جہاز پہ ہوتا ہے نا ان کو در لگتا ہے کہ کہیں لوگ بیدار نہ ہو جائے اس لئے دعوت و تبلیغ کے جیسی محنتوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے اور لوگوں کو بندھوا مزدور بنانے کی کوششیں کی جاتی ہے اور پھر اس طرح سے اپنے لوگوں کو اپنا جو اپنے جو لوگ ہیں ملک کے لوگ یا ایسے ان کو لگتا ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے بھلاو سلمان خان کو بھلا آرہے یہ خوش کرنے کی چیزیں نہیں ہیں اچھے اسکول بناو اچھے کالیجز بناو اچھے یونیورسٹیز بناو اچھے وہاں تعلیمی ادارے بناو دعوت و تبلیغ کے کام کو پوری آزادی دو ڈر رہے کیوں تم جیسا میں نے ملیشیا بتایا پورے ملک میں دعوت کا کام عام ہے وہاں پہ عام ہے میں خود وہاں کے مرکز میں دو تین مرتبہ گیا ہوں جو وہاں کا مرکز ہے اس کے اندر کولالامپور کے اندر ہی وہاں پہ میں خود گیا ہوں الحمدللہ اور وہاں پہ بھی ادارے چلتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے مداری سے وہاں پہ بھی تو کیسا ہے بھائی اپنے ملک میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بناو ڈیولپمنٹ کرو اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ان کی بھی ایک تاریخ لکھی جائے گی اور جو مستقبل کا معاریخ ہوگا وہ یہی لکھے گا کہ انہوں نے سونے کی کارے بنائے تھے ہوائی جہاز بنائے تھے اس لیے ان کا بھی زوال ویسے ہی ہوا جیسے بنو امیہ کا ہوا تھا خلافت بنو اباسیہ کا ہوا جیسے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تھا ایسے ہی صدام حسین اور معمر قذافی اور حسنی مبارک اور پھر آل سعود یہ ایک تاریخ بن کے رہ جائیں گے اللہ اس سے پہلے پہلے سمجھ آتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ